آپ کے میں وہ بھی دیکھ رہا تھے لیکن میں ایک اور سوال بھی لیے بیٹھا ہوں دیکھیں پاکستان کی جو اپروچ ہے نا خارجہ پالیسی کی طرح بہت زیادہ لوگوں کی پاکستان میں ہمارے ہاں جو سوچنے کا انداز ہے خاص کر کہ اردو اخبارات کے جو ایڈیٹر ہیں جو کولم نویس ہیں جس طرح کی وہ چیزیں لکھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں بلیک ان وائٹ کرتے ہیں وہ بڑا بلیک ان وائٹ ہے وہ بلیک ان وائٹ یہ ہے کہ امریکہ کو یا تو شکست ہو جائے گی یا چین اور امریکہ کی لڑائی ہو جائے گی یا ہندوستان اس کا لیکی بن جائے گا امریکن فورن پولیسی ڈیپ ہے سوفیسٹیکیٹڈ ہے ان کی ایک سائٹ پہ اپروچ ہے انہوں نے ہندوستان کو بھی انگیج کیا ہے انہوں نے چین کو بھی انگیج کیا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈیپ اتنی دنی ہے گیبیس کی طرح نیچے گردتے جاؤں یہ ہم سوچتے ہیں یہ ہم سوچتے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ ان میں بڑے ناتجربہکار ہیں ہم لوگوں کا مطالعہ بھی نہیں ہے ہم دنیا سے آئیسولیٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ وہ ایسا ملک ہمارا بنتا چلا جا رہا ہے نہ کوئی فورنر نظر آتا ہے کسی کو گوری چمڑی نظر آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں کیونکہ شاید اس کے بعد بندوق کو گولی مارتے ہیں نہیں وہ تو پیچھے نہیں جانا چاہیے پھر تو صدود روڑنا چاہیے لیکن امریکہ کی جو پالسی چین کی طرف ہے وہ چین کو اس طرح سے انگیج کرنے کی ہے کہ چین میں بتطریج تبدلی لائے جائے چین کی جو ڈیولپنٹ ہے ٹریڈ کی اور اس کی جو اکنومک ایکسپینشن ہے اس کی تو امریکہ کوئی ضرورت ہے ہم بہت دولنا چلے جائیں چین جا کے ہم اتنے دولنا جائیں کہ پاکستان واپس نہ آسکیں میرے سوال اصل میں یہ ہے کہ پاکستان امریکہ تعلقات کی بات ہو رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ جو موجودہ ٹریجیکٹری ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی اس میں آپ کو حالات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں یا مارک گروسمن جو ہے وہ صرف باتے کر کے چلے جائیں مارک گروسمن کو تعلقات کو بہتر کرنے کی لائے گیا ہے اس کا پہلا ٹیسٹ بلون یہ ہے کہ وہ کس طرح سے نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ یہ نیمین ڈیویس تو ہے یہ یہاں سے نکلے زہرہ کی نیگوشیٹر سیکھرمنٹ ہوگا بہائینڈ سین ڈیپلومیس پہلا ٹیسٹ ہوگا نہیں لیکن یہ چانس ہے نا فیل ہو جائیں گے چانس تو ہے نا with due respect یہ تو مان لے کہ امریکہ سے بھی گناہ ہو سکتا ہے ہلکی ہو سکتی ہے یہ آپ یہ خلطیاں رکی ہیں انہوں نے بہت یہ ساٹھ سال کی پولیسیز جو بنائی تھی دنیا تبدیل ہو گئی ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے یہ امریکہ فورکاست نہیں نہ سکتا یہ اپنی کیلکولیشن میں نہیں نہ سکتا آپ نے کون سا فورکاست کون سی دنیا ہم نے کیا فورکاست کھا میں دیو رسپیکٹ ہم پاکستان کے سپر پاور نہیں ہیں اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہیں کہتا نہیں لیکنے سپر پاور ہے میری جانا آپ سپر پاور ہیں یہ نہیں آپ نے اپنے گھر کا تو سوچنا ہے آپ نے اور آپ کی بیوی ہے اور اب میری بیوی نے یہ تو سوچنا ہے کہ بچے ہوں گے بچے پلان کرنے ان کی ایڈکیشن کے لیے پیسے چاہیے یہ کہنا کہ ہم سپر پاور نہیں ہیں ہم نے اپنی اکانوی پلان کرنے ہیں ہم نے یہ سب کام کرنے ہیں دیکھئے بات ہے ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے گلوبلائزیشن نے انفرمیشن ٹیکنالوجیز نے لوگوں کو اتنا ایم پاور کر دیا ہے کہ سینٹرز آف پاور دنیا میں تبدیل ہو گئے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی بھی اتنا پروجیکٹ نہیں کر سکتا تھا کل کو کون پروجیکٹ کر سکتا تھا کہ سوویٹ یونین کا یہ حال ہوگا جو آج یہ ہے ہمارا جنرل صاحب فتافی صاحب ہمارا پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا حکومتوں کا یہ جو بھی ہمارے ہیں پاورفل فیکٹرز رہے ہیں ان کا پاکستانی عوام اور سیول سوسائیٹی کی طرف ایچیچوڈ ایسے ہے جیسے ایک فیوڈل تو آپ ریلی پاورفل ہو بھی نہیں سکے گے چلیں ہم پاور کی بات کر لیں گے سر پہلے یہ بتائیے کہ ٹریجیکٹری کہاں لیکھے جاری دوستی ہوگی یا نہیں ہوگی امریکہ پاکستان بہتری حالت ہے حالات میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی پاکستان کو امریکہ کی ضرورت ہے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے یہ تو بڑی خصورت پاتے گی پھول جھڑڑ ہیں آپ کے موز سے لیکن بات چیئے یہ پھول نہیں جھڑڑ ہے یہ کیوں نہیں مانتے ہیں نہیں مانتے نا سب کو پتا ہے پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان لاہور تک سب کو پتا ہے کہ ریمنڈ ڈیویس کو کسی نے کسی سٹیج پر ریلیز کرنا ہے ایک بارگین ہوگی میں تو نہیں مانتا میرے ملک کا ایک قانون ہے اس میں کسی نے قتل کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے ہاں اللہ یہ کہ پیسے دے دیے جائے کہ کساس اور دیت کا قانون موجود ہے اس سے معاف کرا لیا جب میں کچھ نہیں کہا تھا لیکن ادب آئیز ایشورٹ بھی پانیش میں نے یہ کب کہا کہ کس طریقے سے یہ سب مانتے ہیں نا آپ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ سپلیفیکیشن کرتے ہیں کساس کمپنسیشن تو امریکیوں کو دینی ہی چاہیے کس کو سٹیٹ کو یا ان لوگوں کو جب تک وہ لوگ تھنڈے نہیں ہوں گے ان کا غصہ تھنڈا نہیں ہوگا ان کے رشدار تھنڈے نہیں ہوں گے وہ بات کرنا بند نہیں کریں گے کروڑ کی بات ہو رہی ہے کمپنسیشن تو بڑی کھل کے ہونی چاہیے اب اس کا حل کیسے نکلے گا جسا آپ مارک گروسمن کا کہتے ہیں مارک گروسمن کا پہلا ٹیسٹ واشنگٹن اسٹیبشمنٹ کے لیے ہے کہ کن بنیادوں پر وہ ریمنڈ ڈیویس کے مسئلے کا تصویہ کرواتے ہیں ایک سائٹ سے وہ بات کر رہے ہیں جی ایچ کیو سے کہ جی ری ایمبرسمنٹ میں آپ کی فیصلیت دیکھیں ایک چیز کا آپ فرق دیکھیں آج سے چند دن پہلے امریکن ایمبیسیز سوچ رہی تھی کہ ہم ایک دو ٹیلیویشن پروگرامز میں آئیں اور اپنا موقف وغیرہ جو ہے وہ آ کے ایکسپرین کریں کوئی ایکسکیوز کریں کوئی اپولوجائز کریں کوئی جذبات کو تھنڈا کریں ہم مانیں ہم نہیں مانتے پھر ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے غالبا یہ کہا گیا اور واشنگٹن کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں نہیں اس کو تھنڈا ہونے دیں اس پہ اب وزیبل ڈپلومیسی نہ کریں پہلے بہت لے دے ہو چکی حکومت پاکستان سے مراد گیا آپ کی صدر وزیراعظم فورن آفیر اب پتہ نہیں حکومت کو کیسے دیفائن کریں نکالے ہوئے فورن منسٹر یہ بڑا مشکل ملک ہے اس میں یہ دیفائن کرنا نہیں ہوتا آج ہے جی ایس کیو نہیں جی ایس کیو نہیں 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 میری میری انڈرسیننگ یہ ہے کہ سیویلین گورنمنٹ کی طرف سے انہیں کہا گیا کہ چیزیں بڑی آٹ او کنٹرول ہو گئی ہیں اور واشنگٹن سے بھی کہا گیا کہ چیزیں آٹ او کنٹرول ہو گئی ہیں اس کو تھنڈا کریں وزیبل ڈپلومیسی نہ کریں مارک گروسمن کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی اس وقت بھی نیو یورک ٹائمز میں ایک لائن چھپی آخر میں انہوں نے کہا کہ مارک گروسمن کا پہلا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ ریمن ڈیویس کیا مسئلے کو یہ کیسے سٹل کرتے ہیں ریمن ڈیویس is not an issue border ریمن ڈیویس anymore یہ ایک affair بن گیا ہے یہ پاکستان اور انہوں کی تاریخ میں ایک چپٹر لکھا جائے گا ریمن ڈیویس افیار شاید کتاب بھی لکھی جائے جنرلہ صاحب مجھے یہی سمجھا ہے مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ریمن ڈیویس ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک پورے ملک سے تعلقات خراب کیا جا سکتے ہیں یہ میرے خیال میں ایک سوپر پار کے لیے یہ سمجھنا کہ اگر یہ آدمی فرض کیجئے ان کے لحاظ سے اس کو جنرلہ کنونشن کے لحاظ سے اس کو استثناء ملتی ہے اور وہ اس کہتے ہیں نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ملتی ہے ابھی تک وہ یہی کہہ رہے ہیں یہی موقف ان کا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی میں ہمارے وزارت خارجہ اس پر مانتی ہے یا وہی پوزیشن لیتی ہے جو پیسے اگر پہلا پوزیشن لیتی ہے جو خریشی صاحب کہتے تھے اپنے فورن منسٹر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر عدالت جو ہے وہ تصفیہ کرے گی اور جو عدالت تصفیہ کرتی ہے اس کے بعد پھر جو آپس میں ان کا سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے عدالت فیصلہ کرے گی تصفیہ نہیں کرے گی فیصلہ کرے گی تو پھر وہ جو فیصلہ دے گی اس کے لحاظ سے اگر آپس میں وہ لوگ کوئی تصفیہ کر سکتے ہیں وہ دوسری بات ہے لیکن جو اصل چیز اس وقت ہے وہ ایک بڑی پکچر جو نکل آئی ہے جس کا تمام سب نے ذکر کیا کہ ان کے اتنے ایجنٹس یہاں پھر رہے ہیں اور یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی جو یہاں اثر اور رسوخ ہے اس کو اتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں اور کہاں تو ایک طرف افغانستان سے وہ انقلہ کر رہے ہیں دوسری طرف پورے خطے میں وہ اپنے انفلونس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی خودمختاری کس طریقے سے پھر کمپرمائز کر دی ہے اس پہ بہت امدہ سوال بنا لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ٹائم بلکل ہتم ہو رہا ہے پروگرام کا مجھے صرف اتنا بتائیے گا سر اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر جیسے واقعات پاکستان میں بڑھیں گے اگر امریکہ اور پاکستان کی یہ کنفیوز پالیسی چلتی رہی اور اسی طرح سے انٹی امریکہ سینٹیمنٹس اور انٹی ڈیموکریسی سینٹیمنٹس اس ملک میں پھیلتے رہے ہیں فروغ صاحب ان دونوں کا الزام امریکہ کے اوپر ڈالنا بالکل غلط ہوگا پاکستان پہ بھی ڈال رہے ہیں یہ جب بھی کسی ملک کی ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو شخصی تحفظ یا ایکنومک تحفظ ایکنومک سیکیورٹی دے نہیں پاتی تو اس قسم کی ارگنیزیشن جو ایکسٹریمیسٹ ارگنیزیشن یہ اس خلاہ کو فل کرنے کے لیے پیدا ہو جاتی ہیں یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں ان سے ہمیں خود ہی دیپڑنا ہو ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کی پولیسنگ بڑی کمزور ہے یہ جو بہت سے واقعات پاکستان کی تو امیجنیشن بھی کمزور ہے پاکستان کی تو پالیسی میکن بھی کمزور ہے وہ الگ ایشو ہے جب لوگ یہ اتنی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسٹریمیزم 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 دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ تمام ہی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں ہر انسان آپ بھی محسوس کرتے ہیں میں بھی محسوس کرتا ہوں فرق بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر گزریں کسی بھی قسم کا قرائم کر گزریں تو ہماری ٹھیک طرح سے گرت نہیں ہو سکتی یہ ایکسٹریمیزم سے زیادہ پولیسنگ فیلیر ہے یہ پولیسنگ کا فیلیر بھی ہوگا سٹیٹ کا فیلیر ہے گورننس کا فیلیر ہے جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بہت بہت شکریہ خواتین وزرات سارا ڈسکشن کر لیں گروسمن صاحب آئیں ہلوی کلنٹن آئیں یا کوئی اور آئیں بات سمپل ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ حکومت کون ہے اور حکومت کو یہ نہیں بتا کہ پولیسی کس نے بنانی ہے جب تک پولیسی نہیں بنائی جائے گی جب تک ڈیریکشن نہیں دی جائے گی ملک کے امور کو اور خاص طور پر پھر اس کے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کو علمی نہیں ہوتا مثال کے طور پر رحمان ملک صاحب کی بات کی تھی آج ان کے نئے شگوفے ہیں ان کے نئے ڈسکشنز چل رہے ہیں اس طرح کے لوگ جن کو پتا ہی نہیں ہے ڈیریکشن کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے جب تک ایسے لوگ ہماری پولیسیز کو ڈکٹیٹ کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم اسی قسم کا مزاق بنے رہیں گے اور اس وجہ سے شاید امریکہ اور پاکستان کے درمیان تو کیا کسی ملک کے ساتھ بھی ہمارے ڈیرلیشن بہتر نہیں ہو سکیں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں ملک کی حکومت کو ملک کی پولیسی میکنگ کو گرفت میں لیں اور ایک صحیح ڈیریکشن میں لے کے چلیں ورنہ حالات خراب ہوتے جاتے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ تھا آج کا پروگرام انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملکاتوں کی اجازت دیجئے اللہ حافظ